موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہیں سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظوں امان میں رکھئے اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقفت سمائے آمین تو کرتی ہوں اپنا آج کا ویلوگ سٹارٹ تو میں اپنے ویلوگ میں اہم طور پر جو گرمے چیزیں بنتی ہوں وہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آج میں بنانے لگی ہوں آلو گاجرے ساتھ میٹھے میں بنانے لگی ہوں کسٹر ونیلا فلایورے میں اور گاجروں کا موسا میں آج کل گاجریں آئی ہوئی ہیں گاجروں کا جو کلر ہے بہت ہی اچھا ہے گاجروں کا جوس بنا کر پیا جا سکتا ہے گاجروں کا حلوہ بنا کر کھایا جا سکتا ہے آج کل موسا بھی ایسا ہے کہ کھانے کے بعد میٹھے کی طلب ہوتی ہے گاجریں جو ہیں وہ صحت کے لیے بہت ہی بہت اچھی ہیں چلیں میں ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں لیسن اور پیاز میں نے چولے پر رکھ دیا ہلکا سا اویل ڈال دیا جب سوفٹ ہو گیا اس میں ٹماٹر میرچیں درق ڈال دیا اور اس کے علاوہ نمک میرچ حلدی کلونجی سبزی مسالہ اور گرم مسالے شامل کر دیا اگر ہم سبزی بناتے وقت پیاز اور لیسن کو ذرا سوفٹ رکھیں تو وہ اچھی طرح گل جاتا ہے اگر ہم گولڈن برون کر لیں گے تو وہ اچھی طرح گلتا نہیں بچے سائیڈ پر نکال کے رکھ دیتے اس لیے میں سوفٹ رکھتی ہوں تھوڑا سا فرائے کرتی ہوں اس میں چیزیں شامل کر دیتی ہوں اس طرح مسالہ جو ہمارا بہت اچھے طریقے سے گل جاتا ہے اور یہ دیکھئے گاجریں کتنا اچھا کلر آیا ہے ابھی یہ آلو گرہ کچھے ہیں تو اس کو میں ہلکیاں آج پر پکنے دوں گی تو جی ویورز تو ہماری سبزی تیار ہو چکی ہے اس پر میں نے دنیا کا چھرکاؤ کر دیا اور گرم سالے کا چھرکاؤ کر دیا اس کے بعد میں کسٹر تیار کروں گی کسٹر میں ونیلا فلیور میں تیار کر رہی ہوں موسیقی تو میں نے ونیلا فلیور میں کسٹر بنا لیا ہے دودھ میں نے چولے پر رکھا چینی ڈالی جب اوبال آ گیا تو اس میں کسٹر شامل کر دیا اور چمچ کو ہلاتے جانا ہے تاکہ آپ کا کسٹر جانس ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور کسٹر جانس ہے وہ مکس کرنے کے لیے پہلے آپ نے ایک پیالی میں تھوڑا سا دودھ لینا ہے اور اس میں آپ نے کسٹر کو مکس کر کے پھر دودھ میں شامل کرنا ہے دریکٹ آپ نے کسٹر کو دودھ میں شامل نہیں کرنا ایک پیالی میں مکس کر کے پودر کو پھر دودھ میں شامل کرنا ہی اس طرح کسٹر کی گھٹلیاں نہیں بنتی اور پھر میں نے پروڑ کے نیچے رکھا اس کے اوپر کسٹر ڈال دیا اس طرح میں نے اینڈ پر چوکلیٹ کےک ڈالا ہے اور بہت ہی مزے کا کسٹر بنا اور کسٹر جو انسا تھوڑا زائی تھا اس لیے میں نے دو باؤل میں نکال دیا تو لنچ ہم نے کر لیا ہے کسٹر جو انسا ہم نے فریج میں رکھ دیا تھا تھنڈا ہو گیا اب ہم لوگ کھائیں گے کسٹر اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے لائک کیجئے شیئر کیجئے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے سب بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں اب ملوں گی اپنی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ